پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار آرمی چیف کی تائیناتی گزشتہ ایک برس سے پوری قوم اور میڈیا کے زیرے بحث رہی شاید دنیا کا کوئی ایسا بدقسمت ملک ہو جہاں برری فوج کے سربراہ کے لیے بائیس کروڑ عوام تاجر، فقیر، درگاہیں، مولوی، مساجد، مدر سے، ججز، زمیدار، سرمایہ دار سے لے کر رکشے والے اور گداغر بس اسی دائرے میں گھومتے رہے کہ آرمی چیف کون آئے گا مردہ قوموں کی یہی نشانی ہے قائد عظم نے خالصتا جمہوری تحریک سے یہ ملک بنایا لاکھوں افراد کی قربانی اور ہزاروں لاکھوں گھر کی بربادی اور نقل و مکانی کے بعد وجود میں آنے والے ملک میں اب عوام کے لیے کوئی راستہ کوئی دروازہ نہیں کھلا ہے چند خاندان سرمایہ کاری میں انہی کے عزیز بیورکریسی میں انہی کے سسرالی عدالتوں میں اور انہی کے بھائی بھتیجے فوج میں شامل ہو کر ملک کی خدمت کے نام پر سرحدوں کی حفاظت کے نعرے کے ساتھ انصاف کا بلند باری دعوے کے بعد ہر روز عوام کی خالے کھیسنے میں مصروف ہیں افسوس صد افسوس سیاستدان ہو یا فوجی جنرل ججز ہو یا علماء اکرام جھوٹ اس صفائی اور ڈھرائی سے بولتے ہیں کہ عوام چاروں طرف دیکھ کر آسمان کی طرف نظر کر لیتی ہے یا اللہ کن گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے بہرحال نئے آرمی چیف کی تائیوناتی میں جس بات پر سب سے زیادہ اتمنان کا اظہار کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اس بار سب سے سینئر جنرل کو ہی کرسی دی گئی ہے یہ نہائیت اچھی مثال ہے بلکہ کوشش کرنی چاہیے اس کو اب بنیادی اصول بنا لیا جائے دو باتوں پر اگر قانون بنا دیا جائے تو قوم بہت سارے عذاب سے بچ جائے گی پہلی بات یہ کہ آرمی، نیوی اور فضائی سربراہ ہمیشہ سینئر کی ہی بنیاد پر تائینات کیے جائے دوم ہمیشہ صرف ایک مدت ملازمت کے بعد فارغ کر دیا جائے مدت میں اضافہ سب سے بڑی برائی ہے جس کی مثال ایوب، زیا، مشرف اور حالیہ باجوہ کے حوالے سے سیاہ تاریخ رقم ہوئی ہے ایک اہم نکتے پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ اب دنیا انفرادی طاقت پر نہیں ٹکنالوجی پر جنگ جیتی ہے برری فوج پر سب سے کم خرچ اور تعداد آدھی کر دینی چاہیے سب سے زیادہ طاقت اور پیسے فضائیہ پر خرچ کیے جائیں پھر بہری اس تبدیلی سے پاکستان میں سیاسی تبدیلی بھی آ جائے گی اور باربر فوج کا سیاست میں عمل دخل ختم ہو جائے گا حکومت نے لیفٹرین جرنل آسم منیر کو نئے آرمی چیف کے لیے منتخب کر لیا پاکستان جنوبی ایشیا کا شاید واحد ملک ہے جس نے آزادی کے پچھتر سال بعد نفس سے زیادہ عرصے فوجی سربراہوں کی ماں تحت میں گزارا ہے بائیس کر عوام کا ملک فرد واحد ہی رہا ہے ڈوب مرنے کے لیے یہی کافی ہے لیفٹرین جرنل ساہر شمشات کو نئے چیرمن جوائنڈ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنایا گیا ہے قمر باجوہ کا چھ سالہ دورہ بھرپور کہانی اور سکینڈلز کے بعد ختم ہو گیا یقینا کہا جا سکتا ہے کہ نیا آرمی چیف سے فوجی صلاحیتوں پر ہی توجہ دے گا اور ایک پیشہ ورانہ صلاحیت صرف دفاع اور سرحد تک ہی محدود رکھے گا باجوہ کے جاتے وقت جو تکریری اور جس صفائی سے جھوٹ بول کر مشرق پاکستان کی علیدگی جو سیاستداروں کے سر پر مارنے کی کوشش کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چھے برس کس طرح جھوٹ اور فریب کے ساتھ گزارے ہوں گے انیس سو اکھتر کے متاثرین اور مشاہدین ابھی زندہ ہیں خدارہ اتنی جلدی تاریخ کے صفاحت پر کالی روشنائی نہ پھیریں کل یہ بھی کہہ دیں گے کہ آرمی پبلک سکول پر حملہ بھی سیاسی تھا شرمناک ہے